مہمد تنویر نامی ایک لڑکے نے جبرن اس سے نکاح کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ پولیس بھی اس کا تھا دے رہی ہے لوہ حقین کے مطابق انہوں نے تھانا اگوکی میں درہاس دیا مگر تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی بلکہ الٹا انہیں ڈرائے دمکایا جا رہا ہے کہ لڑکی اگر مسلمان ہو رہی ہے تو آپ بے کوئی مقدمہ بن سکتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈکٹر عادل غوری صاحب جو سماجی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں آج ہم ان سے ہم سوال کریں گے کہ اس وقت انٹرنیشنل سطح پہ ایک قانون پاس ہوا ہے سینڈ میں کہا گیا ہے کہ چودہ سالہ بچی کا نکاح ممکہ نہیں ہو سکتا توڑک صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں اس طرح کا جو واقعات ہو رہے ہیں کہ جبرن نکاح ہو رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا؟ شکریہ جنیش صاحب سب سے پہلے تو میں اس واقعہ کی شدید مضمت کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں اگرچہ ایسے واقعات بے شمار ہوتے ہیں بلکہ اگر ہم انجیوز کے دادو شمار کو دیکھیں تو سالانہ تقریباً ایک ہزار سے زائد ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں یہ سیارپورٹ میں ہونے والا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ڈاکوالا میں ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا تھا جس کی بہت تگدہوں کے بعد ہم نے ایف آئی آر درج کروا دی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی اس کے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا تھا تو مسیحی تحریک بیداری کی کوششوں سے بلاخر وہ جو تفتیشی افسر تھا اس کو معتل کروایا گیا اس کے بعد ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سینٹ میں حال ہی میں ایک قانون پاس ہوا ہے جس کے مطابق اٹھارہ سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں کی جا سکتی اور جب یہ قانون بن چکا ہے اور اس وقت جو ملک میں اسمبلیاں بھی وجود میں آ چکی ہیں اور ان اسمبلیوں میں عورتوں کی ایک مخصوص تعداد ہے جو عورتوں کی نشستوں پر آئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ان خواتین عراقین پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بلا خوف و خطر اور بلا انتیاز مذہب رنگ و نسل انہیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس قسم کی جبری شادیوں کو روکا جائے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری جو منتحب وزیرعالہ پنجاب ہیں وہ بھی ایک عورت ہیں اور وہ اس تقلیب کو بخوبی سمجھ سکتی ہیں تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس کا خصوصی طور پر ایکشن لیں اور ڈی پیو سیالکورٹ کو اس پر شوکاز نوٹس جاری کریں کہ انہوں نے سال دن ہو گئے اس بچی کو اغواہ ہوئے تھانے میں اپلیکیشن بھی دی جا چکی ہے لیکن ان کا مقدمہ کیوں درج نہیں کیا گیا جی ناظرین جس طرح ڈاک صاحب نے بڑی وظاحت سے بتایا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی روک تھام کے لیے اقدام بہت ضروری ہیں لڑکی مہب کے بھائی ہیں اور اس کا والد جو ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ اعلیٰ حکام جو ہیں وہ خصوصی توجہ کریں اور اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیں اور مقدمہ درج کروایا جائے اور لڑکی کو بازشاب کروایا جائے موسیقی